بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں ندیم خالد آج ہمارے ساتھ تنویر احمد موجود ہوں گے جو کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا کام کر رہے ہیں اس کے ساتھ موٹیویشنل سپیکر ہیں اور گرافک ڈیزائنر ہیں تعلیم حاصل کی اور تعلیم بھی زیادہ حاصل نہ کر سکے جس طرح کہ ہمارے ملک میں معذور جو بچے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ایک انجسٹیفائیڈ جو بھیہویئر ہوتا ہے ان کے ساتھ بھی کچھ ویسا ہی تھا لیکن اس کے باوجود یہ باہمت شخص تھے اور انہوں نے اس ملک میں کچھ کرنے کی ٹھان لی اور یہی کرنے کچھ کرنے کا جذبہ جو تھا اسی نے ان کو تعلیم نہ ہونے کے باوجود بھی وہ کچھ سکا دیا جو بڑے بڑے گروہ نہیں سیکھ سکتے تنویر صاحب کیا حال ہے آپ ٹھیک ٹھاک ہیں الحمدللہ اللہ کا کرم اور آپ سب کی دعائیں ماشاءاللہ تنویر بھائی مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے سب سے پہلے تو آپ کا تعریف جو ہے ہلکا صاحبہ نے کروا دیا ہے آپ لاہور کے رہنے والے ہیں آپ نے میٹرک تک تلیم حاصل کی ہوئی ہے تو میٹرک کے بعد آگے تلیم کیوں کانٹینو نہیں کر سکے ایکچلی میٹرک کے بعد مسئلہ یہ تھا کہ جب میں میٹرک کر لیا تھا میں نے تو اس کے بعد پھر ہمارا گھر اوپر تھا سینیاں تھی اور میری والدہ کی تھوڑی ایج تھی تو وہ مجھے اتارنا چلانا کو مشکل تھا اور میرے بھائی کی ایک دن چھوڑ کے دوسرے دن جوبز ہوتی تھی تو جس کی وجہ سے مجھے آگے پڑائی کنٹینو کرنے میں مشکل ہو رہی تھی اور اس کے علاوہ میں نے پھر یہ پرائیوٹ میں نے کیا تھا کہ میں پرائیوٹ کی کوشش میں نے کی لیکن کیوٹر نہ ہونے کی وجہ سے یا کوئی ایشیوز کی وجہ سے پھر میں پڑھائی اپنی جاری نہیں رکھ سکتا یہ بتائیں کہ پھر اس کے بعد جب آپ یہ سارا نہیں کر سکے تو پھر کیسے خیال آیا یہ جو آپ ابھی کام کر رہے ہیں کیسے یہ کرنا شروع کیا کیوں کیا یہ سب کچھ میں آپ کو اس کا بتاتا ہوں کہ میں نا میری ایک وہ تھی کہ شروع میں نا جب میں قرآن پاک پڑھ رہا تھا تو میری والدہ مجھے لے کے جا رہی تھی مجھے قرآن پاک پڑھانے کے لیے تو راستے میں میری والدہ کو ایک لیڈی ملی انہوں نے کہا کہ آپ ایسے ہی اس کو لے کے گھوم رہی ہیں اس کی کیا زندگی ہے معذور کی کیا زندگی ہے معذور کی کوئی زندگی نہیں ہے تو وہ بات میرے دل کو لگی پھر میں نے کہا کہ ہر کوئی معذور کوئی کیوں کمزور سمجھتا ہے کیونکہ ہم خود کو کمزور بنا لیتے ہیں اس لیے ہر کوئی جب آپ گھرے ہوں تو لوگ آپ کو اور دبانے کی کوشش کرتے ہیں اس لیے میں نے یہ ٹھانی کہ میں نے انشاءاللہ ایک اپنا اہد بنایا اپنا ایک گول بنایا کہ میں دنیا میں اپنی ایک پہچان بناوں گا اور میرا ایک نام ہوگا ایون دیٹ کہ میرا نام نہیں ہوگا سپیشل پرسنز کی لوگ رسپیکٹ کریں گے لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ سپیشل پرسنز مذہور وہ نہیں ہے کہ جسمانی مذہوری نہیں ہے مذہور میں اس کو سمجھتا ہوں جس کے پاس اللہ نے ہر چیز ہر صلاحیت اللہ تعالی نے اس کو عطا کی ہے اور پھر بھی وہ کچھ نہیں کرتے وہ دوسروں میں کمیہ تلاش کرتے ہیں میں مذہور ان کو سمجھتا ہوں کیا بات ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں آپ اپنی پہچان بنائیں پہچان کیسے بنائیں گے میں اپنی پہچان تو نہیں میں مذہور افراد یا سپیشل پرسنز ڈیفرنٹلی ایبل پرسنز کی میں ایک پہچان بنانا چاہتا ہوں کہ دنیا میں دنیا میں ہر جگہ پہ ان کی رسپیکٹ ہے لیکن انفرچنیٹلی پاکستان میں سپیشل پرسنز کی اس طرح سے لوگ ٹریٹ نہیں کرتے جس طرح سے ہمیں ضرورت ہے اور وہ ہمیں ایک وہ کیا کہتے ہیں اگر آپ میرا خود ایکسپیرینس ہے کہ میں جب باہر جا رہا ہوتا ہوں تو میں جب ہیلچر پر جا رہا ہوتا ہوں تو لوگ دیکھتے ہیں اگر میں مارڈل ٹاؤن میں وہ ایک پوش علاقہ ہے اگر میں مارڈل ٹاؤن میں کسی کام سے جاتا ہوں تو جب کوئی مجھے جاتا ہوں دیکھتے ہیں تو وہ اپنی جیب سے اپنی جیب سے وہ کیا کہتے ہیں پیسے نکال کے دینے لگتا ہے تو میں ریفیوز کر دیتا ہوں کیونکہ یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی مذہور کو یہ نہ سمجھے کہ وہ آپ کی خرائط لینے والا ہے یا آپ سے مانگنے والا ہے میں مذہور کو وہ پہچان دینا چاہتا ہوں کہ مذہور دے نہ لے لے نہ دے اور اس کا مقصد میری سب کوششوں کا مقصد یہ ہے کہ مذہور افراد کو ان کی پہچان ملے آپ کوئی ان کو ملر دیں گے آپ نے میری بات سامنے رکھ دیا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرا گراپک ڈیزائن ہوئے اور ڈیجیٹل مارکٹنگ میں میں کام کر رہا ہوں تو انشاءاللہ بہت جلد میں اپنی کمپنی لانچ کرنے جا رہا ہوں ٹھیک ہے اور اس میں میرا یہ ہوگا کہ میں سپیشل پرسنز کو اس میں انوال کروں ٹھیک ہے ان کو اپنی سکلز دوں اپنے تھرو میں ان کو سکلز دوں اور ان کو میں فری لینس کرواؤں جس سے وہ اپنا لیپ ٹوپ خریدیں لیپ ٹوپ اگر ان کے بعد لیپ ٹوپ آ جاتا ہے تو اس کے بعد پھر وہ اپنا آرام سے اپنا کام کرے گھر سے بیٹے ہوئے اپنا کام کرے ٹھیک ہے اور وہ خود کفیل بنے وہ کسی پر ڈیپینڈ نہ کریں ہمارے ملک میں تو کونسپٹ یہ ہے کہ جو معذور ہیں وہ یا کسی اشارے پر مانگ رہے ہیں یا پھر اگر کسی کے گھر معذور پیدا بھی ہو جائے تو وہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ سرکا بوجھ ہے تو آپ بھی اپنے گھر والوں کے سرکا بوجھ بن گئے تھے میں آپ کی پہلی بات کا جواب دیتا ہوں وہ اس طریقے سے ہے ہمارا اس میں سپیشل پرسنس کا کسور نہیں ہے اس میں کسور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کا ہے ہمارے معاشرے نے معذور افراد کو مانگنے والا تصور کر لیا ہے کہ وہ معذور افراد مانگتا ہے مانگ سکتا ہے اور کچھ نہیں کر سکتا ہے میں اس ٹرینڈ کو چینج کرنا چاہتا ہوں اور دوسرا دوسری میری بات یہ ہے کہ بوجھ تو میں نہیں ہوں الحمدللہ کیونکہ میری کوشش یہ رہتی ہے کہ میں جو بھی کروں اپنے ہاتھ سے کروں یہاں پہ مجھے مشکل پیش آتی ہے الحمدللہ میری والدہ میری سپر ہیرو ہے اور اس کے بعد میرے بھائی وہ وہ مجھے کہیں بھی لیڈ ڈاؤن نہیں ہونے دیتے کیونکہ وہ مجھے سپورٹ کرتی ہیں اپنا فقر سو گیتے ہیں جی ہاں وہ مجھے سپورٹ کرتے ہیں اور میں کہتا ہوں کہ آج میں جو بھی ہوں کہیں نہ کہیں اس میں میری والدہ اور میرے بھائی کا بہت بڑا ہاتھ ہے کیونکہ اگر وہ نہ ہوتے تو میں بھی ایک گم نام سی زندگی گزار رہا ہوتا ایک وہ پڑا ہوتا ایک میں پھر میں آپ کو ایک میرا ایک میں نے ایک چیز سوچی ہے کہ میرا ایک گول ہے کہ میں نے تیڑے کی موت نہیں مننا کہ آیا کھایا پیدا ہوا کھایا پیا زندگی جی اور مر گیا اور نہ کسی کو میرا پتہ ہے اور نہ ہی بس میرا جنازہ اٹھا دفن ہو گیا بس میری کبر پہ میرا نام ہے بس اور کہیں بھی میرا نام نہیں میں اس ٹرینڈ کو چینج کرنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ جب میں مروں تو میرا ایک نام ہو کہ ہاں لوگ مجھے اس نام سے یاد کریں کہ ہاں آیا میں نے اپنی زندگی کو اپنا مقصد بنا لی ہے کیونکہ اگر آپ کی زندگی میں اگر کوئی مقصد نہیں ہے نا تو آپ کی زندگی بیسٹ ہے آپ کی وہ زندگی کسی کام کی نہیں ہے جس زندگی میں کوئی مقصد نہ ہو وہ خواہ کوئی بھی ہو اگر میں چاہتا تو میں اپنی ڈیسیبیلیٹی کو میں اپنی کمزوری سمجھ لیتا میں کہتا میں معذور ہوں میں کچھ کر نہیں سکتا میں گھر میں پڑھا رہوں گا یہ اچھی چیز نہیں ہے اپنی کوششوں سے اور اپنی لگن سے آپ یہ چیز کرو کہ کسی نہ کسی کو فائدہ دو کسی نہ کسی کی زندگی اگر میری کوششوں کی وجہ سے اگر ایک زندگی بھی بتر جاتی ہے تو یہ میرا یہ میرے لیے بہت بڑی بات ہوگی ان لوگوں کے نام کیا پیغام دیں گے جو آپ کی طرح خدا کی رضا کہ وہ بھی معذور پیدا ہوئے لیکن وہ اس ملک میں کوئی خواب نہیں دیکھتے تو آپ ان کے نام کیا پیغام دے گے دیکھیں میں سب سے پہلے میں آپ کو ایک بات میں سب سبیشن پرسن سے ایک بات کرتا ہوں کہ ہم معذور ہوئے اس میں نہ ہمارا کوئی قصور ہے ٹھیک ہے نہ کسی کا کوئی قصور ہے ٹھیک ہے اللہ نے انسان کو جس حال میں بھی رکھنا ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی ہوتا ہے کیونکہ یہ زندگی اللہ کی دین ہے اگر آپ کو میں فرض کریں میں آپ کو ایک چھوڑی سے ایک زیمپل دیتا ہوں کہ آپ کے پاس میری چیز ہے ٹھیک ہے اور وہ چیز اگر میں اگر آپ میں اس کو توڑتا ہوں اگر اس کو کرتا ہوں تو آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ مجھے منع کرو کہ یہ میری چیز میری چیز پہ آپ نے یہ چیز میرے اس میں ہے تو آپ کیوں چینج کر رہے ہو وہ تو چیز میری ہے میری مرضی ہے میں اس کو توڑوں مروڑوں جو مرضی کروں وہ میری مرضی ہے نا اور جب آپ کا حق نہیں بنتا تو سیم اسی طریقے سے یہ زندگی اللہ کی دین ہے کیونکہ اور جب یہ زندگی اللہ کی دین ہے تو اگر اللہ تعالی نے ہمیں ہمیں جس حال میں بھی رکھنا ہے وہ ان کی دین ہے میں آپ کو میں سپیشل پرسن ہوں تو میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں کہ میں نے یہ خود ابزرب کی ہے کہ آپ یہ فرض کریں کہ ایک انسان بینٹی لیٹر پہ ہے ٹھیک ہے وہ بینٹی لیٹر پہ اس کی کوئی چیز بھی نہیں چل رہی وہ ایک طرح سے وہ زندہ لاج ہے ٹھیک ہے اس کا دماغ چل رہا ہے وہ بھی میرے اللہ کی قدرت ہے وہ زندہ ہے وہ بھی میرے اللہ کی قدرت ہے ایک انسان چل رہا ہے وہ بھی میرے اللہ کی قدرت ہے اس میں میرے اللہ نے انسان کو جس حال میں بھی رکھنا ہے وہ میرے اللہ کی مرضی ہے ہم صرف اپنا سارے جو کہا کے اپنے اللہ اپنے اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں بس ہم شکایتیں نہیں کر سکتے ہیں میں بہت سے لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ جو کہتے ہیں میں سپیشل پرسن سے ہٹ کے میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہمارے جو میں کسی کو ٹاوٹ نہیں کر رہا یا کسی پہ تنقید نہیں کر رہا میں صرف ان کو ایک میسید دینا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اگر کسی کا کام نہیں بنتا تو وہ اللہ سے شکایتیں کرنے لگ جاتے ہیں اللہ نے ہمیں ضرور پیدا کرنا تھا اس زندگی سے موت اچھی ہے ہمیں مر جانا چاہیے بھئی کیوں آپ کیوں ایسا سوچتے ہیں جب اللہ تعالی نے ایک دروازہ بند کیا ہے اور اللہ نے سو دروازے کھولے ہوتے ہیں جب آپ آپ سے اگر آپ آپ کی مند چاہیے چیز نہیں مل رہی اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو کچھ بھی نہیں مل رہا آپ اگلا راستہ تلاش کریں ایک راستہ بند تو سو دروازے کھولے ہیں بے شب بہت شکریہ تنویر بھائی وقت دینے کے لیے اور یہ موٹیویٹی جو گفتگو آپ نے کی تنویر احمد صاحب ہمارے صاحب موجود تھے اور آپ نے پرفائل بھی جان لیا اور ان کے ارادے اور مقاصد بھی جان لیے صرف وہ لوگ جو معذور ہیں ان کے لیے ہی نہیں جو اچھے بھلے پھلے ہوئے جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی ان کا پیغام تھا کہ یہ جو آپ روز روز کی شکایتیں کرتے ہیں خدا کے لیے شکایتیں اللہ سے نہ کیا کریں آپ کی محبت ہے آپ کریں لیکن کام کی شکایتیں نہ کیا کریں اللہ نے جتنا آپ کو نوازہ اگر ایک راستہ یا ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو سو دروازے اور بھی کھل جاتے ہیں اس کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ علی کے بعد